ناظرین السلام علیکم آپ یوٹیوب جاند دیکھ رہے ہیں آج کے اس ویڈیو میں بہت سینئر قانوندان سمان اکرم رانجا صاحب نے تعلقہ خیزن کشافات کی توشہ خانے کے حوالے سے دیکھیں اس ویڈیو میں انہوں نے کیا کہا کی جائے تاکہ فیصلہ دیا جا سکیے اس دوران ایک درخواست جو ہے وہ ہائی کورٹ میں لیرے سماعت ہے جہاں یہ استعداد کی گئی ہے کہ اس مقدمے کو ان جج صاحب سے علاوہ رمائیوں صاحب سے متقل کیا جائے کیونکہ ان کے فیس بک پیج پہ چند پہلے تک بہتی نازیبہ پوسٹ جو ہیں وہ بان خان صاحب کے حوالے سے تھی اب ظاہر ہے کہ ایک شخص جو جج کے منصف پر فائد ہے اس کے تام میں ایک شخص پیش ہو رہا ہے اور اس کے حوالے سے وہ کوئی رائے رکھتا ہے جو رائے میں ایک ظاہر منفی ہے تو ایسی صورت میں کیا مقدمہ اس جج سے معافی چاہتا ہوں میں ایک کریکشن کر دوں سلمان بھائی وہ اب ایف آئی اے نے کہہ دیا کہ جی وہ اکاؤنٹ تو انہی کا تھا مگر پوسٹ انہوں نے نہیں کی تھی میں سلمان راجہ صاحب پوچھتا ہوں ایف آئی اے تو جو ان کی حکومت ہے نا لے پانا کہنا وہ تو جھوٹے پرچے مبینہ دے رہی ہیں اچھا سلمان صاحب آپ نہایت غیر جانب دور کہلائے جاتے ہیں آپ کو ہر جماعت بڑا وزن دیتی ہے ایک جج جس کی پیج پر ایسے ایسی نامناسب تصویروں میں ایسی ایسی نامناسب تحریروں سامق وزیر آدم کے بارے میں کیا ایسے آئینی ماہر آپ سمجھے اس جج صاحب کو وہ کیس سننا چاہیے آپ کی جتنا مادی بھی رہا ہے یا فیوچر میں بھی ہوگا دو یو تنگ یہ فیصلہ مناسب ہے کہ وہ ہی جاندی دیتی سے سنے فائد یہ ہے کہ اگر کسی جج کے حوالے سے ذرا سا بھی کوئی دفاع کو شک پیدا ہو جائے جو اس کے سامنے پیش ہو رہے ہیں فریقین تو وہ جج مقتمے کو نہیں سنتا حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے سپریم کورٹ میں جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے کاربائی چل رہی تھی جو مقتمہ چل رہا تھا اس پر لکھا کہ میرا اس معاملے میں کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے ان کی اکشتداری کی بنیاد پر ان کے خلاف یا ان کے حوالے سے استعداد کی گئی کہ وہ مقتمے سے علق ہو جائیں تو انہوں نے لکھا کہ یہ مفاد عامہ کا مقتمہ ہے کسی کے ذاتی مفاد کا مقتمہ نہیں لیکن اس کے باوجود میں اس سے علیہدہ ہوتھوں ان کے میرے حوالے سے ایک آپ کہہ لیجئے شک کا اظہار کیا جائے ہیں یہاں تو بہت بھرپور طریقے سے نہ صرف شک بلکہ ایک شواہد پیش کیے جائے ہیں اب یہ کہنا کہ اکاؤنٹ شخص کا ہے اور اس پر عرصہ درات سے خصوص قسم کی پوست جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں بظاہر یہ بھی کہا گیا کہ کچھ کے اس میں کامنٹس لائکس بھی ہیں ایسی صورت میں کیا وجہ ہے کہ اسی ایک جج کو یہ مقتمہ سننا چاہیے کہ شماع جج صاحبان اور میسر ہیں جن کے حوالے سے ایسی کوئی شکایت نہیں کی جا سکتا دیکھ تو یہ معاملہ ہے اُسرا معاملہ یہ تھا کہ ہمارا جو ایریکشن ایکٹ ہے اس میں یہ تحریر ہے کہ اگر کسی ممبر پارلمنٹ کے حوالے سے یہ ایریکشن کمیشن کو خیال ہوئی کہ انہوں نے جو دوشوارے اساسوں کے دائمی ہیں ایریکشن کمیشن میں ان میں کوئی غلط بیانی کی گئی ہے تو تو ایک سو بیس دن کی مدد حاصل ہے ایریکشن کمیشن کو اس پہ وہ ان کے خلاف کی مقتمہ قائم کرنا چاہیں اس میمبر کے خلاف تو کرتے ہیں اب یہاں معاملہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھا آپ لوگوں کو بچھکریہ اور ویڈیو کافی دلچخت تھی سوالے سے کیونکہ سلمان اکبر رانجا صاحب جو ہیں انہوں نے کافی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ توشا خانہ کیس ہے کیا اور اس بارے میں کیا آرگومنٹس پہ ہو جا رہے ہیں اور کیا آرگومنٹس انہوں نے اپنے حوالے سے پیش کی ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے توشا خانہ کیس کے حوالے سے دوسری جانب ناظرین جو کل کا فیصلہ آیا کل بڑا دلچسپ ماحول رہا اور پہلے مٹھائیاں تقسیم کی گئی ہیں کہہ کے لگائے گئے آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا میڈیا پر جو سیشن کوٹ ادارت مکل کہکے لگے ہیں جج ساب کی طرف سے بھی لگے ہیں اور وہاں پر کافی خوشیں منائے گی کہ فیس بک کے اوپر کچھ معاملات چل رہے تھے اور جس کے حوالے سے بات کی گئی کہ کچھ سٹیٹمنٹس تھی جج جو سیشن کوٹ کی حوالے سے اور وہ سٹیٹمنٹس آگے پیش کی گئی تو اس لئے وہ مزا کا خیز قرار دی گئی جس کی وجہ سے پھر جج ساب نے مزاک میں بات کی کہ وہ تو فیک سٹیٹمنٹس تھی اس کو لے کر آپ لوگوں نے بہت خوشیاں منائی تو کل بڑا فیصلہ آیا زرام عبد ہائی کورٹ کی جانب سے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے حوالے سے جب انہوں نے اپنی اپلیکیشن دائر کی تھی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ٹرائی کورٹ جو حوالے سے کہ اس کو ٹرائی کورٹ کو جو کیس چل رہا ہے توشہ خانہ کیس کا تو اس کی ہیرنگ کو کلزم قرار دیا جائے اور عمران خان کو گواہان کا حق دیا جائے تو یہ پٹیشن اور دائرہ اختیار کا تھا سمات جو چل رہی ہے سمات قابل سمات ہے یا نہیں ہے تو اس کے اوپر اسلام عبد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ سنایا کہ قابل سمات ہے یا نہیں اس کے اوپر اور عمران خان صاحب کی ریپیکیشن کو مسترد کیا اور دوبارہ معاملہ ٹرائل کورٹ کے حوالے کر دیا گیا تو پھر دوبارہ سے معاملات ہوئے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں قابل سمات کے حوالے سے چیرمین پیٹے عمران خان صاحب کی اپلیکیشن کو ایکسپٹ کیا گیا اور معاملات یہی پر کلوز ہوا تو یوں ایک بڑی عمران خان صاحب کو فتح ملی ہے اس حوالے سے اور اب دیکھتے ہیں معاملات آگے کہاں بڑھتے ہیں آج بھی کافی سمات ہونے جا رہی ہیں اور سمات عمران خان صاحب کے کافی کیسز ہیں موردن 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 ففٹی کیسز عمران خان صاحب کے اوپر ہیں اور کسی میں کامیابی ملتی ہے تو کسی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایسے ہی معاملات چل رہے ہیں بٹ عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہی رہ کر اپنے تمام معاملات کو فیس کر رہے ہیں نہ کہ وہ برونے ملک یہاں سے بھاگ کر گئے ہوں نہیں بلکہ وہ یہی پر رہ کر اپنے تمام معاملات کو فیس کر رہے ہیں انہی عدالتوں سے فیس کر رہے ہیں اور بڑے دبنگ انداز سے کر رہے ہیں دیکھتے ہیں اگر کیا ہوتا ہے راضرین اب تک کے لئے اتنا دعاوں میں یاد رکھیے گا ہمارے چینلنگ کا خاص کیال رکھیے گا آپ تک ہم لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے صورتحال کو تینکی فر واشنگ اللہ حافظ